اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی میربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے من شوی الوسواس القناس بار بار وسوساڈ ڈالنے والے بار بار پسپاہ ہونے والے کے شر سے وسوسا حدیث نقص کو کہتے ہیں وسواس دل میں ترہ ترہ کے خیالات ڈالنے والا خناس پیچھے کھسک جانے والا دبق جانے والا جب کوئی شخص کسی کو اس کی افتداد تبا کے خلاف کسی کام پر اکساتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے وہ بڑی حکارت سے اس خیال کو جھڑک دیتا ہے ہر وسوسا انداز اسران نہیں کرتا بلکہ پیچھے کھسک جاتا ہے بظاہر پسپائی اختیار کرتا ہے پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے اگر وہ پھر بھی تیوری چرائے تو وہ دبق جاتا ہے یہ تسلسل جاری رہتا ہے آہستہ آہستہ اس کا رد عمل کمزور ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ یہ شخص جس بات پر پہلے بات بر افروگتا ہو گیا تھا وہ خود لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہے شیطان کا یہی طریقہ ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں بلکہ لگتار اپنی کوشش چاری رکھتا ہے کبھی حملہ کرتا ہے کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے زیرک انسان کو اگر اسے اپنے رب کی پناہ حاصل نہ ہو تو چاروں شانے چک گھرا دیتا ہے اس کی ان دونوں چالوں کو وسواس اور خناز کے الفاظ استعمال کر کے بیان کر دیا بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان کو ذکرِ الٰی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے ہیں اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے بھائینا اسی طرح جیسے کوئی چون نقب لگا رہا ہو اور کہیں سے روشنی نمودار ہو جائے تو وہ نقب لگانا بند کر دیتا ہے اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے اور جب روشنی بجھ جاتی ہے تو پھر اپنا شوال شروع کر دیتا ہے موسیقی موسیقی